بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آج ہم اس سلسلے کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج ہمارا چپٹر ہوگا چپٹر ففتین جو کہ ہم سیکنڈیر کی بک سے لے کے آرہے ہیں جس کا نام ہے الیکٹرو میکنیٹک انڈکشن اس ویڈیو میں ہم اس کے موسٹ ایمپورٹن ایم سی کیو جو کہ پاس پیپرز میں آ چکے ہیں انٹری تیسٹس میں آ چکے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ویڈ آنسرز سلوشنز ڈسکشنز اور بہت سری اور بھی باتیں ہم کرنے والے ہیں سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلا ہمارا ہم سے کیوں ہے 1 ہینری 1H is equal to 1 ہینری کس کے پرابر ہوتا ہے وولٹ سیکنڈ پر ایمپیر کے نیوٹن میٹر پر ایمپیر کے وولٹ پر سیکنڈ پر ایمپیر یا پھر نیوٹن پر سیکنڈ پر ایمپیر کے تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے جلدی سے سوچیں اور بتائیں اس کا کریکٹ آنسر ہے وولٹ سیکنڈ پر ایمپیر لیٹس پروف کہ ہاتھ س devenir وولٹ سیکنڈ پر ایمپیر اگر ہم میچوالی اینڈکٹنز جس کو ہم ایم سے رپیزنٹ کرتے ہیں جس کا بسیل یا یونٹس ہے ہینری اس کی دیفنیشن کی بات کریں جس کا دیفنیشن ہوتا ہے ایمپری کرنٹ کرنٹ اور اندر پرائیم ریکوائل اس کا متمیٹس اگر ہم دیکھیں تو ایم ایس اوور ڈلٹا اگر اس ایکوشن کو میں یونٹ وائز لکھوں تو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ایم کی جگہ ایج ایم ایف کی جگہ وولٹ کرنٹ کی جگہ ایمپیر ٹائم کی جگہ سیکنڈ تو یہ سیکنڈ اوپر چلا جائے گا تو وولٹ سیکنڈ اور ایمپیر جب یہ اوپر جائے گا تو اس کی پاور مائنس پانو ہو جائے گا تو اسے پتا چلا کہ جو ون ہنری ہے that is basically equal to وولٹ سیکنڈ پر ایمپیر چلتے ہیں نیکس ہے لینز لا is in accordance with the law of conservation of لینز لا جو ہے وہ basically کون سا جو law of conservation ہے جس کی جو ہے basically ترجمانی کر رہا ہے وضاحت کر رہا ہے اس میں momentum angular momentum charge یا پھر energy تو آپ guess کریں اور answer بتائیں اس کا answer ہے law of conservation of energy وہ اس لیے کہ جو لینز لا ہے basically اس کی جو statement ہے میں نے آپ کے سامنے اس لینز لا جو topic ہے اس میں سے ایک paragraph سامنے رکھا ہے اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پڑھ کے the lens لا is also a statement of law of conservation of energy that can be conveniently applied to the circuits involving induced currents یہ ہے تو law of conservation of energy لیکن اس کو ہم کہاں پہ apply کرتے ہیں electronic circuits کے انتر so which law law of conservation of energy next کیوں ہے the self inductance of solenoid is given by ایک solenoid کی جو self inductance ہے اس کا کیا فرمولہ ہوتا ہے l is equal to mu 0 n a l اس میں l جو ہے یہ self inductance کو represent کرتا ہے mu 0 جو ہے یہ permie ability اپشن اپشن نمبر c that is موناد n square al this is correct وہ کیسے کہ اس کا جو self inductance والا جو topic ہے اس میں سے میں اس کی derivation کا پورا topic جو ہے وہ اٹھا لائیا ہوں اس میں جو flux سے بات شروع کی ہوئی ہے پھر اس میں ہم بے اطلاع لگا کے self inductance کا فارمولا n5 اس کو li لگا اس میں سے l n5 اور i نکالا اور پھر یہ ساری جو ہے calculation کرنے کے بات ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو self inductance ہے اس کا بات موناد n square al ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ اس میں l جو ہے یہ self inductance کو represent کر رہے موناد جو ہے یہ permeability of free space کو n جو ہے number of turns per unit length کو اس کے اوپر square a یہ cross sectional area ہے اس solenoid کا اور l جو ہے اس کی length ہے چلتے ہیں next we ہم سے کوئل is proportional to the time rate of change of secondary کوئل میں جو emf induced ہوتی ہے وہ کس چیز کے ساتھ proportional ہوتی ہے time rate of change of charge یا current magnetic flux electric current so which option is correct electric current اس کا فارمولا دیکھ لیں by faradays law the emf induced in the secondary coil is given by the rate of change of flux through the secondary to es equal to ns delta f is over delta t in sari equations کو دیکھ لیں اور آخر میں ہم جو netیجہ ہمیں نکالا تھا es equal to minus m delta ip over delta t اس کی نیچے والی جو line ہے وہ بہت important ہے this equation shows that the emf induced in the secondary is proportional to the time rate of change of current in the primary so that is why is kai answer kai current here electric current ok aag chal te question number five rod of length 20 centimeter is moving with 20 meter per second in direction perpendicular to the magnetic field of 20 tesla what is the value of emf a rod hai jiski length 20 centimeter hai 20 meter per second ki speed ke sath magnetic field jiski value 20 tesla hai us me perpendicularly move kar hai to us me kitni emf induce ho ki 20 volts 40 volts 60 volts japan 80 volts japan correct answer hai eighty volts wau kaisi let's solve this mcq is me length given data sb se phele length dira 20 centimeter is 100 se divide kiya 0 point 2 0 meter saaf ker sakti hain ach us ke ba speed dhi yaya 20 meter per second angle theta 90 degree perpendicular ta haap dhek sakti hain pere is magnetic field b us value 20 tesla dhi tesla is unit of magnetic field emf hemf formula vbl sine theta kouns emf emotional emf vbl sine theta is speed b magnetic field strength alus solenide ki wire is length and sine theta angle is oriented these values we will calculate it and answer will 80 volts so that is why wire rod emf induced 80 volts let's next mcqs the unit of mutual inductance self inductance is here I will repeat mcqs repeat that 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 is solid solid loha and you can understand it mcqs repeat that mutual inductance or self inductance is mutual inductance and self inductance now now paragraph I have read book and self inductance unit and here you can see that this unit of mutual inductance and self inductance is volt second per ampere which is called as henry after joseph henry 1 henry mutual inductance is definition 1 henry is mutual inductance of the pair of coils in which the rate of change of current of 1 ampere per second in the primary causes an induced dmf of 1 volt in the second is 1 volt 1 volt EMF induced 1 ampere current change in one second so equation is is definition and unit bina سکتے چلتے ہیں next mcqs the emotional emf induced in the conductor dependence upon is k zikr b ben mcqs میں کر چک ہوں جی zikr p p repeat کرتا ہوں تا کہ یہ بات solid ہو جائے تو motion EMF induced in the conductor book kis چیز پہ depend کرتی ہے length of the conductor speed of the conductor strength of magnetic field or all of these تو جو پیچھے ہم نے ایک formula پڑھا تھا اس کے مطابق یہ all of these ہے اور اس کا formula یہ تھا V V conductor that's it چلتے ہیں next time cq if we make magnetic field stronger the value of induced current اگر ہم magnetic field کو stronger کرتے ہیں تو جو induced current ہے اس کی value پہ کیا اثر ہوگا decreases کام ہو جائے گی increases زیادہ ہو جائے remains constant رہے گی یا پھر becomes zero zero ہو جائے گی تو definitely یہ value increase ہوگی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی مطابق جو current ہے وہ EMF over resistance پہ ڈبینٹ کرتی اور بیچھلے MCQs میں ہم نے پڑھا ہے EMF جو ہے وہ VBL بھی آرہے نا تو B کیا تھا magnetic field جتنا stronger ہوگا اتنی EMF زیادہ ہوگی اور EMF جتنی زیادہ ہوگی اہمز لا کے مطابق جو current ہے وہ کوائلز کے درمیان وہ کون کون سی چیز پہ ڈبینٹ کرتی ہے یا کس چیز پہ ڈبینٹ کرتی ہے number of turns پہ جو دونوں کوائلز ہیں ان کی number of turns پہ area of cross section جس کو ہم جیسے cross section کا مطلب میں یہ بتاتا ہوں کہ جیسے آپ کسی راڈ کو یا کسی لکڑی کی ایک stick کو کٹ دیتے ہیں تو اس کا جو face بنتا ہے اس face کو cross section کہتے ہیں اسی طرح the closeness کے دونوں کوائلز ہیں وہ ایک دوسرے کے کتنی قریب پڑی ہوئی ہیں اور پھر all of these تو ساری جو options ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ all of these چیزیں پڑھ کے سناؤں گا it depends upon the number of turns of the coils their area of cross section their closeness together and the nature of the core material upon which the two coils are upon اس میں بیراگراف لے کے آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اور باتیں بھی ہم discuss کر لیتا جیسے یہ تین باتیں تو ہم بتا چکے ہیں لیکن ایک چوتھی چیز بھی ہے جس کا نام ہے nature of the core material جس کے اوپر ہم نے اس کو وانٹ کیا ہوتا ہے اس کی نیچر پہ بھی depend کرتا ہے گلاوس ہے پلاسٹک ہے آئرن ہے سٹیل ہے یا کیا ہے اس کے حساب سے بھی جو ہے وہ میچول ایمی ف ایمی ف کی مینی جوٹ کے ایمی ف کی مینی جوٹ ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایمی کی ریزسٹنس جو ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا تعلق ہے ہم جو لینز لیل کرتا لینز لینز جو ہے ڈیف نام بتا is always so as to oppose the change which causes the current یہ lens law کی statement ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں current کی جور ہے direction کی بات ہو رہی تھی mcqs 11 میں جلتے ہیں a metal rod of 1 meter is moving at a speed of 1 meter per second in a direction making an angle of 30 degree with 0.5 tesla magnetic field that emf induced is ایک metal rod ہے جس کی length 1 meter ہے 1 meter per second کی speed کے ساتھ move کر رہے ہیں 30 degree angle میں ایک magnetic field میں جس کی strength 0.5 tesla ہے کتنی emf induced ہو گی 0.25 volt 0.50 volt 1.25 volt یا پھر 2.50 volt correct answer is 0.25 volt لیکن کیسے یہ numerical ہے آسانی سے حل ہونے والا ہے جب آپ اس کو solve کر کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے given data کیا ہے کون کون سی چیز ہمیں دی ہوئی ہے length دی ہے جی 1 meter اس کے بعد speed دی ہے 1 meter per second angle دیا ہوئے 30 degree magnetic field دی ہے 0.5 tesla اس کو ہم 1 by 2 بھی لکھ سکتے تھے اسی طرح emf جو ہے وہ ہم سے پوچھی ہوئے emf کا فارمولا moving جو ہے کونکٹر ہے نا پھر اس میں emotional emf کا فارمولا لگے گا vbl sin theta اس میں v کتنا ہے 1 b.5 length 1 sin 30 degree اچھا جی sin 30 degree پہ جو ہے وہ پھر سے 1.5 ہوتا ہے یعنی 0.5 ہوتا ہے 0.5 ہوتا ہے تو جب یہ ساری چیزوں کو آپ multiply کرو گے تو اس میں 1 into 0.5 into 1 پھر 0.5 اور sin 30 degree پہ پھر کیا ہو گیا 0.5 اور 0.5 0.5 سے جب multiply ہوں گے 5 کا square 25 تو یہ 0.25 یہ نہیں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو سبانی سبانی بغیار calculator کے بھی solve کر سکتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ sin 30 degree پہ 0.5 ہوتا ہے آگے چلتے ہیں the lens law refers to induced پھر سے repeat کر رہا ہوں تاکہ یہ بات بالکل ایک نمبر طریقے سے سمجھ میں آ دیں lens law refers to induced EMF energy power یا پھر current اب اس کا جواب آپ کو بتانا بنتا ہے جلدی سے سوچیں جلدی 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 تو اس کا آنسر ہے induced current سو جیسے پچھلے ٹاپک میں بھی ہم نے پڑا تھا ایک پر پھر سے بتا دوں وہ پورا پیراگراف میں اٹھا لائے ہوں تاکہ ہم کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کریں فاردیز law of electromagnetic induction was ڈرائیو از e is equal to minus delta 5 by delta t اس میں جو minus sign ہے اس expression میں وہ بہت important ہے it is to do with the direction of the induced EMF کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ direction of induced EMF کے ساتھ ہے to determine the direction we use a method based on the discovery made by the Russian physicist Heinrich Lenz in 1831 تو اس میں جو نئی بات ہمیں سیکھ رہے ہیں وہ یہ تھا کہ ایک رشین physicist تھا جس کا نام Heinrich Lenz تھا اس نے 1834 میں یہ law دیا تھا اس نے کہا کہ جو EMF ہوتی ہے اس کی polarity کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو current ہوتی ہے وہ جو current ہے وہ اس change کو جس change کی حجہ سے وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے اسی کو oppose کر بھی تو definition یعنی statement اس کی ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں چکے ہیں چکے ہیں چکے ہیں statement لینز لگ تو اس میں نئی چیزیں ہمیں سکھنے کوئی MCQ نمبر 13 کچھ اس طرح سے ہے جب نمبر ہم سکھنے نمبر سکھنے نمبر سکھنے بہت ہی ایم سکھنے ایک سکھنے سکھنے نمبر اف ترن ہوتی ہیں ان کو ڈبل کر دیتے ہیں جبکہ جو لیند آف وائر تھی اس کو ہم نے چینج نہیں کیا سکھنے انڈکشن یا پھر سکھنے انڈکٹنز تو اس کا آنسر ہے فور ٹائمز وہ کیسے آپ دیکھ لیں کہ جو سیلف انڈکٹنز کا فارمولا ہم بچھلے ٹاپک میں پڑھ کے آئے ہیں اس میں L was equal to mu 0 n square al اس میں جو n ہے small n میں بتا چکا تھا یہ تھا نمبر اف ترن پر unit length تو اس کو میں نے ریپلیس کر دیا n over l اور square دوروں کے اوپر آئے گا اچھا اب ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم number of turns کو ڈبل کر رہے ہیں تو پھر اس n کو ہم نے 2 n کر دیا اور l as it is اب یہ 2 ہے یہ باہر آ جائے اس بریکٹ سے باہر آئے گا جب بریکٹ سے باہر آئے جو inductance ہوگی وہ پہلے والی inductance سے 4 times زیاد ہوگی that was it question number 14 if the speed of motion of a rod in a magnetic field is doubled the EMF induced in it will become اگر ایک rod جو کی magnetic field میں move کر رہے ہیں اس کی speed کو ہم دبل کر دیتے ہیں تو EMF induced ہوتی ہے اس کی اوپر کیا effect ہوگا اس کا ذکر ہم ٹھلے MCQ میں کر چکے ہیں یہ ایک قسم کی revision ہو رہی ہے کیا وہ ڈبل ہو جائے گا remain same half ہو جائے یا four times بڑھ جائے گا تو اس کا answer ہے ڈبل ہو جائے گا کیسے کہ اس کا فارمولہ ہے EMF کا فارمولہ VBL سائن تھی تھا تو اس میں آپ کیا ڈبل کر رہے ہو سپیڈ تو سپیڈ ڈبل کرنے سے اس کا ڈائریکٹ effect ہو رہا EMF کے اوپر سو آپ اس کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھائیں گے تو EMF بھی ڈبل ہو جائے question number fifteen the dash is the working principle of a transformer ایک transformer جو ہوتا ہے اس کا working principle کیا ہوتا ہے self induction mutual induction اوہن سلا یا پھر فیرادی سلا کون سی چیز ہے ان چار میں سے جو transformer کے لیے working principle کا کام کرتی ہے تو اس کا answer ہے mutual induction بھئی دیکھیں transformer جو اس میں دو کوائلز ہوتی ہیں ایک کو primary کہتے ہیں دوسری secondary کہتے ہیں چونکہ ان دونوں کا کوئی electrical connection نہیں ہوتا ان کا connection ہے وہ magnetic ہوتا ہے تو ایک کوائل میں generate ہونے والا flux دوسری کوائل میں flux کو generate کرتا ہے اور اس وجہ سے پھر ان دونوں کے mutual induction کی وجہ سے جو EMF ہے اور جو current ہے وہ کو ایک سے دوسری کوائل میں induce ہوتی ہے تو اس کا جو working principle وہ transformer کا وہ کیا ہے mutual induction ایم سی کیوز نمبر 16 turns ratio of a transformer is 5 if 220 volts AC is supplied to its primary coil voltage in the secondary coil will be ایک transformer ہے اس کی جو turns ratio ہے وہ ہے 5 اگر اس کی جو primary coil ہے اس پہ 220 volts دیتے ہیں تو secondary coil پہ ہمیں کتنا voltage ملے گا اچھا turns ratio جب ہم کہتے ہیں ns over nb یہ ہمیں شاہد یاد 11 100 volts تو اس کا answer ہے 11 100 volts اس کو proof کرنا پڑے گا mathematically solve کر لیتے ہیں فارو transformer جو فارمولا ہوتا ہے وہ VS over VP is equal to ns over nb اس میں سے VS کو آپ ادھر چھوڑ جاؤ VP کو دوسری طرف لے جاؤ VP ہمیں دیا ہوا تھا 220 volts ns over nb اس نے دیا ہوا تھا 5 تو 220 کو 5 سے multiply کرو گے تو answer آئے گا 11 100 میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ جو mcqs ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں یہ numerical کہ آپ ان کو easily زبانی زبانی جو solve کر سکتے ہیں بش عرض کہ آپ فارمولا ہی آتے ہو اور آپ نے کافی ساری پریکٹس کی ہو ان numerical type mcqs کو گھر پہ solve کرنے کی تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو روشناس کروائیں سو let's move forward commutator was invented by commutator کس نے بنایا تھا ویلیم سٹرجن نے میکس ویل نے ہینوری نے یا پھر آرستر تو اس کا آنسل ہے ویلیم سٹرجن آپ کی بک کا topic 15.9 ہے اس پیراگراف میں لے کیا ہوں اس پیراگراف کا فائدہ ہوگا کہ ہمیں کچھ اور چیز بھی سیکھ مل دیں گے جیسے alternating current generators are not suitable for many applications بہت سری چیز جیز 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 جو ہے وہ suitable نہیں ہے جیسے DC motor کو run کر ماؤ تو پھر 1834 میں ویلیم سٹرجن نام کا شخص تھا جس نے ایک سیمپل ڈیوائز بنائی جس کا نام اس نے commutator رکھا اب commutator کیا کرتا ہے commutator جو ہے وہ current کی direction کو چینج ہونے سے بچاتا ہے تو current طرح ہی ہوتا ہے in construction construction میں with the difference that اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ اس میں slip rings ہوتی ہیں اس میں split rings ہوتی ہیں یعنی half اس میں full rings ہوتی ہیں اس میں half rings ہوتی ہیں negative half cycle ہوتا ہے ایک alternating current کا وہ cut ہو جاتا اور اس طرح current positive سے negative کے درمیان جو اس کا cycle ہوتا ہے وہ complete نہیں ہوتا اور ہمیشہ positive ہی رہتی ہے اور change نہیں ہوتی اچھا جی the split rings are two halves of a ring split rings جیسے میں پہلے بتا رہا رہا ہوں کہ commutator کے اندر جو commutator کے طور بیسر میں جو کام کر رہی ہوتے چلتے ہیں next mcq پہ البتہ یہ بہت important mcq تھا اس میں چار پانچ mcq اور بھی بن سکتے ہیں جب back emf ایک generator کے اندر کم سے کم ہوتی ہے تو وہ draw کرتا ہے zero current steady current minimum current یا maximum current back emf جو ہے نا بھئی وہ بیسی کے لیے ایک opposing emf ہے تو جب opposition کم سے کم ہوگی تو current جو ہے وہ maximum ہوگی تو that was it کہ جب ہم generator کی بات کرتے ہیں تو اس generator میں back emf کا مطلب جو ہے اس کے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ opposition جیسے میں بہلے بتا رہا تھا opposition opposing force جو ہے تو جب opposing ایسی جنریٹر میں سے کون سی چیز ہے جو ایسی جنریٹر میں نہیں ہوتی carbon brush coil magnetic field split ring answer is splitter ring ایسی جنریٹر میں ساری چیز ہوتی carbon brush بھی ہوتا coil بھی مگنیٹ field بھی ہوتی split ring نہیں بلکہ slip rings ہوتی ہیں تو پھر اس میں پوچھا ہوا تھا کون سی چیز ہے ان چار وں میں سے جو ایک ایسی generator میں نہیں ہوتی تو وہ splitter ring سپلٹ ring کی جگہ کیا ہوتی سلپ rings next time secure a 50 milli henry coil carries a current of 2 amp the energy stored in its magnetic field is ایک coil ہے جس کی self inductance دی ہوا 50 milli hen ری اس میں 2 amp کا current پاس کرتا ہے تو اس میں کتنی energy store ہو گی 0.5 jowl 0.1 jowl 10 20 jowl answer is 0.1 jowl کیسے magnetic field ہو ہے um is equal to half li square is m self inductance جو دی ہو 50 milli henry i current with u to impair 2 values لگاتے ہیں 1 2 ایسے ہی رہے گا is l کی جگہ 50 ملٹی پھر milli کو replace 10 to the power minus 3 i current 2 2 2 2 2 2 4 ہو جائے ساری 1 if a step up transformer were 100 percent efficient the primary and secondary windings would have the same اگ اگر ایک transformer 100 percent efficient ہو تو اس کی جو primary و secondary windings ہیں اس میں کون سی چیز ہے جو سیم ہوگی current power voltage یا direction of winding the correct answer is power اس کا فارمولا دیکھ لیں far and ideal case power input and power in the primary is nearly equal to the power output from the secondary تو جب ideal case ہوتا ہے تو ideal case کا مدرب کیا ہوا 100 percent efficient transformer تو پھر اس صورت میں input power output power کے equal ہوتی ہے یاد رہے voltage اور currents کبھی بھی same نہیں ہو سکتی ایک میں voltage کم ہے تو دوسرے میں زیادہ ہے ایک current کم ہے تو دوسرے میں زیادہ ہے تو یہ ہمیشہ inverse ہوتے ہیں جبکہ دونوں کا product جو ہے جس کو power کہتے ہیں وہ same ہو سکتا ہے mcq no.22 if the coil is wound on iron core the flux through it یاد کریں پچھلے mcq میں میں ایک جگہ بات بتائی تھی کون سی چیز ہے جس کے اوپر جو میچول انڈکٹر سی پر ڈپرن کرتی ہے تو اگر ایک coil کو iron core کے اوپر wound کریں گے تو جو flux ہے اس کے اندر اس پر کیا اثر پڑے گا increases زیادہ ہوگا decreases come remains same same رہے becomes zero zero ہو جائے گا تو اس کا correct answer increases جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ coil ہے اس کو wound کرنا ہوتا ہے تو ہم soft iron core کے اوپر wound کرتے ہیں soft iron core اس کی وجہ سے flux ہے اس کی value increase ہوتی ہے اور اس کی جو اس کی ایک اور وجہ یہ جلدی سے magnetize اور demagnize ہو جاتا ہے اس کی اوپر آگے چل کے بات کریں گے energy stored in the inductor is in the form of ایک inductor کے اندر جو energy store ہوتی ہے وہ کس فارم میں ہوتی ہے کس شکل میں ہوتی ہے electric energy کی شکل من magnetic energy کی شکل من kinetic energy یا پھر chemical energy جس correct answer magnetic energy یاد اور inductor بھی energy کو store کرتا ہے لیکن capacitor electric field کی مدد سے یا electric field کی اندر energy کو store کرتا ہے جبکہ inductor magnetic field یا magnetic form میں energy کو store کرتا ہے تو energy stored in the inductor is in the form of magnetic energy اور یہ ہے schematic diagram inductor کی جس میں سارا جو ہے وہ پتایا گیا کہ ریو سٹیٹ ہوتا ہے کہ current ہے کہ switch ہے کون direction میں current جا رہی ہے اور جو magnetic lines of force ہیں وہ کہ سے کہ اور direction of current کیا ہے 24 mcq number 24 a device which converts electrical energy into mechanical energy is called کون سی ایسی device ہے جو electrical energy mechanical energy میں convert کرتی ہے ذرا سوچیں اپنے ارد کمرے میں دیکھیں کوئی ایسی چیز ہے جو electrical energy کو mechanical energy میں convert کر رہی ہے تو سب سے قریب قریب مثال ہے فین ceiling فین اس کو electrical energy دے رہے ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اس کی وجہ سے وہ پنکھا جو لارہ رہا ہے یعنی mechanical کام کر رہا ہے تو electrical energy کو mechanical energy میں جو device convert کرتی ہے اس energy کو اس device کا کیا نام ہے generator motor transformer inductor تو کیا انصر بنا motor پنکھے کے اندر motor لگی ہوتی اور دوسری اس کے علاوہ اور motor بھی ہیں یہ ہم نے ایک water pump آپ کو دکھایا اس water pump کا بھی same mechanism ہے اس کو electrical energy دیتے ہو تو اس کو mechanical energy convert کرتا ہے جس کے ساتھ پانی نکلتا زمین سے 24 کے بعد 25 EMF is sometimes called self induced EMF ہوتی ہے اس کو بہت دفعہ ہم کوئی اور نام بھی دیتے ہیں کیا نام دیتے back EMF emotional EMF constant EMF یا variable EMF کیس کا نام ہے back EMF کیونکہ اس کا کام ہے oppose کرنا جو self induced EMF ہوتی ہے according to lens law اس کی وجہ سے جو current پیدا ہوتی ہے وہ current applied EMF جس کی وجہ سے وہ پیدا ہو رہی ہوتی اس کو oppose کرتی ہے so that is why اس کو back EMF بھی کہتے ہیں EMC guise number 26 the energy stored in an inductor is given by ایک inductor کے اندر جو energy store ہوتی ہے اس کا کیا فارمولہ ہوتا ہے b square over 2 pi square mu 0 over 2 b mu 0 over 2 b square یا پھر b square over 2 mu 0 اس کا correct answer b square over q 2 mu 0 اس بھی magnetic field strength mu 0 half number ہے اور mu 0 جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ permeability of free space ہے اس کی value 4 by 10 to the power minus 7 per meter per ampere اور یہ تھا وہ inductor جس کے اندر energy store ہوتی ہے چلتے ہیں mcq number 27 eddy currents that is a type of current اور جو transformer کی body کے اندر store ہوتی ہے produce ہوتی ہے generate ہوتی ہیں magnetic flux کے exchange کی وجہ سے set up in the direction وہ کس direction میں پیدا ہوتی ہیں at 45 degree to the flux normal یعنی perpendicular to the flux parallel to the flux یا anti parallel to the flux تو اس کا correct answer ہے normal یعنی perpendicular to the flux normal parallel یعنی parallel ہوگا تو اس طرح کا نقصان نہیں پیدا کرے گا basically eddy current is one of the reason of losses in the power of transformer transformer میں جو power losses ہوتے ہیں اس میں دو وجوہات ہیں ایک eddy current اور hysteresis losses تو eddy current جو ہے وہ basically magnetic flux کے ساتھ perpendicular ہوگی تو تب ہی تو اس میں loss کا باعث بنے گی نا so that is it کہ جو eddy currents ہیں ان کا direction ہے وہ magnetic flux کے ساتھ normal یا پھر perpendicular ہوتے mcq 29 according to faradise law emf induced in a circuit depends جو emf induced ہوتی ہے وہ circuit کی کون کون سی چیزوں پہ depend کرتی ہے change in magnetic flux initial change in magnetic flux یا maximum magnetic flux یا rate of change of magnetic flux تو according to faradise law faradise law کا formula وہ دیکھ لیں اس faradise law کی پہلے statement پڑھ لیتا the average emf induced in the conducting coil of n loops is equal to the negative of the rate at which the magnetic flux through the coil is changing with time so پھر یہ statement تھی کہ according to faradise law the emf induced in a circuit depends upon the time rate of change of magnetic flux جس میں negative sign پھر وہ ہی بات جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ lens lock کی طرف اشارہ پڑتی ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ current ہے وہ opposite ہوتی ہے اور oppose کرتی اس change کو جس کو پہلو ہو رہا تھا a phenomenon in which changing current in one coil induces any emf in another coil is called بہت آنے والا current میں آنے والا change ہے اس کی وجہ سے دوسری coil میں emf کی induce ہونے کو کیا کہتے ہیں amperes law emotional emf self induction یا mutual induction بچے بچے کو اس کا جواب پتا ہے mutual induction mutual induction کی definition یہ ہے کہ another coil is called mutual induction the dots down on the page indicates that magnetic field is جو dots ہیں وہ magnetic field کی کون ڈیریکشن کو بتاتے ہے out of page into the page parallel to page یا پھر zero no field ایرو دیکھے آپ نے کبھی ایرو جو ہے اس کا جو face ہے وہ نو کھو دی نو کھو ایک ڈو کی طرح ہوتی ہے اور جو ڈیل ہے وہ cross کی طرح ہوتی ہے تو ایرو اگر آپ کی طرف آ رہا ہو ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں out of the page تو اس کا face نظر آئے گا that is dot out of dot kis kore out of page کو اور اگر invert ہو تو اس کی tail نظر آئے گی و tail پہ cross cross تو cross invert ہوتے اور into the page کو اور dot outward اور out of the page کو repressent کرتا ہے تو اس کا پھر آنسر کیا ہونا out of the page جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ dot represents magnetic field out of the page and cross represents the magnetic field into the page mcq is number 31 the direction of induced current is always so as to oppose the change in which causes the current this is called tis ری چوتھی دفعہ mcq آنے لگ ہے یہ بسیقلی پھر سی ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ causes لا ہے amper لا ہے faradays لا ہے یا پھر lens لا ہے the answer is lens لا تو lens لا کی definition کے مطابق جو current ہے اس کی وجہ سے وہ پیدا ہوتا ہے mc quiz no 32 devices that consumes electrical energy in the external circuit of generator are known as جو external circuit ہوتا ہے ایک generator کا اس میں جو لگی ہوئی devices ہوتی ہیں جو basically electrical energy جو generator پیدا کر رہا ہوتا ہے اس consume کر رہی ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں motors appliances loads machines تو اس کا نام ہے loads ایک circuit diagram دیکھ لیں یہ schematic diagram ہے generator کی تو اس میں output یہاں سے ہم لے رہے ہیں دو carbon pressures سے تو اس میں output یہ وہ چیز ہے جس کے اندر سے electrical energy جو ہے وہ flow کر رہی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں load یہ load جو ہے اس کے پھر آگے مزید نام ہو سکتے ہیں motors ہو سکتی ہیں appliances ہوسکتی ہیں machines ہوسکتی ہیں لیکن اس کا جو immediate نام ہے loads ہو رہے ہیں آگے چلتے ہیں mcq 33 to run a dc motor dash is or are used ایک dc motor کو چلانے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے commutator slip rings ac main یا پھر engine کون سی چیز use ہوتی ہے ایک dc motor کو چلانے کے لیے the answer is commutator commutator basically کیا ہے split rings کیا کرتی ہے direction of current کو change ہونے سے روکتی ہیں اور اسی وجہ سے اس کو dc motor کہا گیا ایسی motor جس میں direct current use ہوتی ہے mc 34 the induced current cannot be increased by induced current ہے اس کو increase نہیں کیا جا سکتا by number one using a stronger magnetic field number two moving the loop faster in magnetic field number three replacing the loop by a coil of many turns number four making no changes اچھا جی اب اس کا answer کیا ہے making no changes اب اس کی وجہ بتا دیں آپ کو کہ induced current cannot be increased by induced current increase نہیں ہو سکتی اگر ہم stronger magnetic field use کریں گے تو definitely EMF زیادہ ہوگی اور induced current بھی بڑھے گی اگر ہم loop کو تیزی تیزی move کروائیں گے تو بھی EMF زیادہ ہوگی current زیادہ ہوگی اگر ہم loop کو coil کے ساتھ replace کر دیں گے تو بھی کیا ہوگا EMF زیادہ ہوگی current زیادہ ہوگی ہاں البتہ اگر ہم کچھ نہ کریں ہاں پہ در کھ بیٹ دیں no changes make if we make no changes then there will be no induced DMF increased that's it MCQ number 35 the windings of the electromagnetic in motors are usually called وہ جو electromagnet ہوتے ہیں electromagnet جو ان کو کہتے ہیں ان کی جو windings ہوتی ہیں motor کے اندر ان کو ہم usually کیا کہتے magnetic coils field coils electric coils یا پھر all of these پھر سے سوچ لیں وہ جو windings ہیں electromagnet کے اندر جو motors کی windings ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں field coils ان کا نام جی field coils اچھ اس کے بعد چلتے energy stored per unit volume in magnetic field is called energy stored per unit volume in magnetic field discard ایک magnetic field کے اندر جو energy store ہوتی ہے per unit volume اس کو کیا کہتے ہیں electric flux energy density work یا پھر power تو اس کا correct answer ہے energy density بھئی یاد رہے کوئی بی چیز جب volume سے divide ہوتی تو اس کی density بن جاتی جیسی mass mass کو volume سے divide کر تو کیا بن جاتی mass density potential energy کو volume سے divide کرو تو potential energy density kinetic energy density اسی طرح energy stored کو جب ہم volume سے divide کریں گے تو جو نئی چیز وجود میں آئے گے اس کو کیا کہیں گے energy density 37 when a motor is just started the back EMF is جب ایک motor start ہوتی ہے اس لمحے جو back EMF ہے وہ ہوتی ہے number 1 maximum minimum zero یا پھر infinite تو اس کا answer ہے zero جب بھی ایک motor start ہوتی ہے اس لمحے جنگے اس میں current میں بہت کم changes آرہی ہوتے ہیں تو پھر اس میں flux changes کم ہوں گے اور EMF کم ہوگی تو back EMF بھی کم ہوگی so when the motor is just started back EMF is almost zero and hence large current passes through the coil as the motor speeds up the back EMF increases جو جو motor کی speed بڑھتی ہے back EMF بڑھتی ہے and the current becomes smaller and smaller case current کام ہونا شروع ہو جاتی ہے however the current is sufficient to provide torque on the coil to drive the load and to overcome losses due to friction لیکن current اتنی ہوتی ہے کہ وہ overcome کر لیتی ان ساری چیز کو اور frikشن کو اور losses کو اور وہ چلتی رہتی ہے لیکن if the motor is overloaded اگر motor کو overload کرتے ہے it slows down وہ slow down ہو جاتی ہے consequently the back EMF decreases and allows the motor to draw more current if the motor is overloaded beyond its limit the current could be so high that to make burn out the motor is کا فائدہ آپ کو MCQ میں ہو گا the magnitude of emotional EMF induced in a conducting bar of length L moving through a magnetic field B with velocity V S magnetic field emotional EMF ہے اس کی magnitude کا فارمولا ہم سے پوچھا گیا V 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 Q sin Theta یا Q V V cos Theta جیسے میں نے پہلے کہا تھا میں کچھ MCQ اس کو repeat کروں گا تاکہ بار بار ہونے کے بعد اس کو زیادہ strong ہو جائے اور پختہ ہو جائے اور وہ آپ کو یاد دیں جس کا فارمولا ہے V V V sin Theta The mutual inductance M is expressed test mutual inductance کا فارمولا کیا ہے M is equal to NS 5S over IP M is equal to 5S over NS IP M is equal to I over NS IP and M is equal to NS over IP 5S which is which a option is M is equal to NS 5S over IP use number 40 step of transformer is used 120 volts line to provide 240 volts if primary coil has 100 turns the number of turns in secondary coil is step of transformer is 120 volts and 240 volts to get it primary coil has 100 turns ہیں تو secondary coil میں کتنی turns ہوں کی یہ سوال ہے 50 100 150 200 تو اس کا correct answer ہے 200 اس کو solve کرتے ہیں ایک transformer کا جو فارمولا ہے VS over VP is equal to NS over NP اس میں NS equal NP VS over VP اس NS کو ادھر ہی چھوڑ دیا اور NP کو دوسری طرف لے کے اور اس vS دیا ہو ہے 240 اور VP دیا ہو ہے 120 ساری چیزوں کو جب آپ multiply کروگے 240 کو 120 سے divide کیا تو 2 آگے 200 سے ملٹیپلائی گیا 200 آگے آگے so that 's it mc 41 if we double all the parameters of the force acting on current carrying conductor m theta is equal to 90 degree maximum in 90 maximum is maximum outside the magnetic force becomes magnetic force an in em half ہو جائے double ہو جائگی 4 times بڑھ جائے 8 times جائے گی جو اس کا korrec answer 8 ٹائمز وہ کیسے آپ کو مگنیٹک فورس کا جو فارمولا ہے وہ بتائے دیتے ہیں آئی ایل بی سائن ٹیٹا سائن ٹیٹا چونکہ نائنٹی ڈگری پہ تو وہ میکسیمم ہو گیا پیچھے بچ گیا آئی ایل بی اب اس میں ساری چیزوں کو ڈبل کر دیں ٹو آئی ٹو ایل ٹو بی تو ٹوزا فور فور ٹوزا ایٹ تو باہر کیا بچا ایٹ آئی ایل بی آئی ایل بی کیا ہے فورس اس کا مطلب ہے ایٹ ٹائمز اس میں اضافہ ہو جائے گا ایم سکیوز نمبر فورٹی تو اگر ہم موٹر کو اوورلوڈ کرتے ہیں تو اس میں جو بیک ایم ایف ہے اس کی مگنیٹیوڈ پہ کیا اثر پڑے گا انگریزز ڈگریزز ریمینز کانسٹن یا پھر زیرو اس کا انصر ہے ڈگریزز یہاں دیکھ لیں آرکار کیا if the motor is overloaded beyond its limit the current could be so high that it may burn out the motor and if the motor is overloaded it slows down consequently the back emf decreases and allows the motor to draw more current ڈگی بھر ٹ Strategی ہے نیکسٹ ایم سی کیوز پہ 43 the phenomena in which the changing current in a coil induces and EMF in itself is called ایک phenomena جس میں ایک coil میں آنے والی جو current changes ہیں اس کی وجہ سے جو EMF پیدا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں mutual induction, self induction, self inductance یا پھر mutual inductance یاد رہے induction اور inductance میں فرق ہے induction phenomena ہے جبکہ inductance جو ہے یہ اس کی ability یا capacity ہے اس کا آنسل ہے self induction phenomena ہے نا اس لئے اس کو self induction کہا جا رہے ہیں in alternating current alternating current کے اندر dash behaves like resistors کون سی چیز ہے جو resistors کے طور پر behave کرتی ہے capacitors, inductor LC circuit یا پھر RC circuit کون سی چیز ہے جو alternating current کے اندر resistors کے طور پر behave کرتی ہے اندر ایم سیوز نوبر 45 the maximum EMF induced by an alternating generator ایک جو maximum EMF ایک alternating current جنریٹ کرتا ہے وہ اس کا فارمولا ہے E is equal to نواب اس کو نواب پڑھاتے ہیں NWAB اس میں N یہ ہے number of turns omega angular velocity اے area of cross section of the coil or loop B magnetic field strength اسی طرح E is equal to NIAB E is equal to نواب cause theta یا پھر E is equal to NLAB تو اس کا correct answer ہے نواب NWAB correct answer is NWAB اور یہ maximum EMF ہوتی ہے MCQs number 46 the main cause یا main causes of power loss in a transformer is یا R main cause یا causes جو power loss کی ہوتی ہیں وہ کیا ہیں eddy currents hysteresis loss mutual inductance both A and B both A and B eddy currents اور hysteresis losses MCQs number 47 inside a house transformer may be used to step down the voltage from 250 volts to dash volts for ringing bell اور operating transistor radio اب تو نہیں لیکن پہلے زمائے میں چونکہ radio میں cell ڈالے جاتے تھے اور cell بہت جلدی ختم ہو جاتے تھے تو پھر ایک transformer جو ہے وہ ملتا تھا بازار سے جس کو ہم input دیتے تھے 250 اور وہ output جو ہے وہ ہمیں دے دیتا تھا کچھ volts جس کے ساتھ ہم bell یا پھر radio جو ہے اس کو ہم چلا لیتے تھے 16 volts 5 volts یا پھر 9 volts زرہ دیکھ لیں کہ ایک جو radio ہے transistor radio اس کو کتنے volts جائے ہوں گے تو اس کا آنسل ہے 9 volts اسی طرح mzqs number 48 the units of dash is the same as that of potential difference کونسی ان میں سے چیز ہے جس کا unit potential difference کی طرح کا ہوتا ہے current کا emf کا charge کا یا پھر power کا تو اس کھانسل ہے emf mzqs number 49 in order to enhance the magnetic flux the primary and secondary coils of the transformer are wound on dash core جیسے اس کا ذکر بھی پہلے ہو چکے تھے iron rod iron پہ steel پہ soft iron پہ یا پھر کھوپر پہ کونسی core ہے جس کی کر اس کو bound کیا جاتا ہے تو اس کا answer ہے soft iron core mzqs number 50 49 کا answer پہ مل گیا magnetic soft iron core پہ اگر اس کو ہم bond کرتے ہیں تو جیسے flux ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس میں جتنی میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خیر ایک color دکھا جاتا رہے ہیں لیکن یہ different layers ہوتی ہیں iron کی جو sheets ہیں اور ان کو ایک دوسرے پہ رکھا جاتا ہاں ان دونوں کو ہر دو sheets کو ایک دوسرے سے insulate بھی کیا ہوتا ہے 50 ایم سی جو جو کو کو ہوگی ٹرانس فار مر کی اس میں کتنا ایم 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 گا constant variable infinite یا پھر zero تو بھئی دیکھیں current جو ہے اس میں change آئے گا تو flux پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے flux change آئے گا تو تب ایم 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 ہوگی جب constant current ہے تو zero جو current ہے voltage ہے وہ پیدا ہوگی current میں change نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ای ایم ایف ڈیوز نہیں ہوئی کیونکہ میچول انڈیکشن کا جو فارمولا پڑا تھا ہوں میں اس میں ہمیں پڑا تھا E is equal to minus M delta IP over delta D جب IP chain نہیں ہوگے تو پھر کوئی EMF induce نہیں ہوگی That's it Thank you very much for watching Don't forget to like, share and subscribe آپ لوگوں کے انٹرسٹ اور آپ کی طرف سے آنے والے فیڈبیک سے مجھے انرجی ملے گی اور میں اس کام کو زیادہ بہتر طریقے سے آکے چل پاؤں گا اگر آپ کو کوئی مسٹیک نظر آئے آپ کو یہ لگے کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتانا مت بولیے گا میں آپ لوگوں کے طرف سے آنے والے فیڈبیک کو positively ڈونگا انشاءاللہ اور اس کے مطابق انشاءاللہ ہم چیزوں کو موڈیفائے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے So take a lot of care of yourself and your family and keep watching Don't forget to like, share and subscribe اپنے دوستوں کو invite کریں تاکہ اس سے ہمارا حوصلہ جو ہے وہ پڑھے Goodbye Allah Hafiz موسیقی